اللہ جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل برنچین مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھیں آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع آج کا ویلوگ جو میں نے سٹارٹ لیا ہے وہ باہر تھی میں تھوڑی تیر کے لیے یہ گروسری شاپنگ کرنی تھی کچھ میٹ وغیرہ اور چکن لینا تھا تو یہ تقریباً اثر کی نماز کے بعد ہم لوگ تھو� اور بس یہ ایسے ہی گھومتے گھوماتے جو ہیں جا رہے تھے ہم لوگ اور میں نے سوچ اچھے رومے ویلو شوٹ کر لیتی ہوں تو یہ بس یہ بنی مالک کا علاقہ ہے جو لوگ جتا سعودیر میں رہتے ہیں ان کو تو دیکھ کے پتا لگ کیا ہوگا یہ کون سے ایریا ہے تو یہ بنی مالک اس کو بولتے ہیں یہ وہاں کا ہے اور یہاں پہ موسٹی جو ہے وہ پاکستانی کہلے آپ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو لیبر جیسے لیبر ہے یا کچھ اس طرح کے لوگ سوٹانی اور اس طرح کی فیملیز اور لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں تو بس یہاں سے ہم لوگ کو کچھ کام تھا وہ کیا اور اب ہم جا رہے ہیں میٹ لینا تھا مجھے اور اس کے علاوہ جو ہے چکن کو غیرہ ختم ہو گیا تھا تو وہ لینے کے لیے جو ہے میٹ اور چکن کی شاپ پہ جا رہے ہیں تو بس سب سے پہلے ہم لوگ رکھ لے تھے تو فارمیسی پہ کچھ کام تھا وہ لیے کرنا تھا وہ کیا میرے حسپن نے اور اب ہم آگئے ہیں عزیزیاں میں عزیزیاں میں ہے ایک شاپ وہاں کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے تو شام کا ٹائم تھے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ چائے پی لی جائے تو یہ ہے چائے بہت ہی ڈیلیشیس کہنے آپ چائے ہوتی ہے ماشاء اللہ تو یہ ریال کا ایک ٹیڑ ریال کا کپ دیتے ہیں تو یہ شاپ ہے تو آپ لوگ جب بھی عزیزیاں کا چکر لگے تو یہاں سے چائے ہی ضرور پیجے گا اور ان کی مرچی بہت مسے کی ہوتی ہے تو بس اس کے بعد آگے تھے گھر اور گھر پہ میں آج پناہ رہی تھی پلاو چکن دے کی پلاو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ لسند رکھ لیا ہے زیرہ کالی مرچے ثابت کالی مرچیں اس کے یہاں پہ یہ چکن ہے یہ میں نے رکھا ہوا ڈی فروسٹ ہونے کے لیے جب تک میں پیاز وغیرہ تیار کروں گی یہ ہو جائے گا اور میں نے پیاز ڈال دیا ہے آئل میں اور تھوڑا سا اس کو میں لائٹ براؤن کر لوں گی جس سے بھی آپ کو چاولوں کا کلر چاہیے آپ پیاز کچھ حساب سے کریں کیونکہ کلر جو چاولوں کا پلاو میں آتا ہے وہ پیاز کی وجہ سے ہی آتا ہے تو یہ پیاز نے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کر لیا تھا براؤن ہو گیا تھا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں اور ساتھ میں کٹا ہوا لہسن ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ جو لو زیرہ تھا دارجینی تھی کالی مرچے لونگ تھا وہ سائی چیزیں جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب میں ان کو اچھے طریقے سے بیاز کے ساتھ آہ فرائے کر لوں گی بس جیسے یہ فرائے ہو جائے گا تو میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن میرا ڈی فروسٹ ہو گیا ہے تو میں اس کو چکن کو ڈال دوں گی چکن کو ڈالنے کے بعد آپ پہلے چکن کو ڈال لیں یا پہلے ٹیماتر ڈال لیں جیسے آپ کو صحیح لگے آبک کر لیں جو ہے وہ ٹیماتر پہلے ڈال رہی ہوں ٹیماتر کو تھوڑا سا میں فرائے کرنے کے بعد جو ہے اس میں میں ڈال دوں گی چکن اور جماعتر کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ گلا لیں داکہ یہ ان کی اچھی سی بیس بن جائے اور ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی ان کو تھوڑا فرائے کر سکتے ہیں پیاس کو اور یہ دیکھیں بہت اچھے سی ٹیماتر جو ہیں وہ کر لیں تڑکا جو بہت اچھا تیار ہو گیا ہے تڑکا اس کچھابلوں کا اور اب میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے چکن ڈال دیا ہے میں نے چکن تھے میرے پاس تقریباً ہاف کے ایک کیجی چکن تھا میرے پاس وہ میں نے ڈال دیا میں اسے اچھے سے فرائے کر لوں گی اور میں اس میں آلو بھی ڈالوں گی پلاو میں تو جو ہے وہ آلو بھی جب چکن اچھے سے فرائے ہو جائے کیونکہ آلو تو بہت جلدی گل جاتے ہیں تو بس جیسے چکن فرائے ہو جائے گی تو میں اس میں آلو ڈالوں گی اور یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے فرائے ہو گئی ہے اور بلکل ریڈی ہے اب میں تب اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے فرائے کر لیا ہے پیاس ٹماٹروں وغیرہ کے ساتھ تو یہ اب جو ہے بلکل اس نے اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑ دی ہے تو جو دیکھی ہم اس کو بنائیں گے وہ اس طرح سے بنائیں گے کہ آپ نے لے لینا ہے دو چمچ دہیں اور اس میں آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی بریانی مسالہ پڑا ہو شان کا یا جس کا بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ دو چمچ آپ جو ہے دو چمچ یا تین چمچ آپ دہی میں مکس کر کے وہ اس میں ڈال دیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ دیکھی سا ٹیسٹ آئے گا جیسے اپنے دیکھ کے چاول کھائیں ہوں گے کبھی تو بلکل سیم اس طرح کا ٹیسٹ آتا ہے اور ایسا رکھتا ہے جیسے ہم دیکھ کے چاول ہی ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس جو ہے آلو رکھے ہیں میں ہری ملچے رکھی ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب یہ جو ہے میں نے اچھے طریقے سے پھنڈیا ہے ٹھیک ہے اس اسٹیج پہ میں ڈال دوں گی اس میں یہ جو میں نے دہی وکرہ کا مکسر وہ ڈال دیا تھا میں نے اور میں نے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی شامل کر دیا ٹھیک ہے اس اسٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے میں نے چاول ڈال دیا تھے ٹھیک ہے چاول ڈال دینے کے بعد جو ہے میں نے نمک چیک کر لیا ہے بہت ہی ٹھیک ہے نمک بلکل کیونکہ میں نے بریانی مثالہ بھی اس میں شامل کیا تھا اس وجہ سے جو ہے اس کا نمک جو ہے وہ بلکل جو مزید ڈالنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو اب بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میں ساتھ میں منا رہی تھی رائی تھا اور اس کے لیے میں نے جو ہے کٹ لیے کھیرے ٹماتر پیاس تو یہ ریڈی ہے میرا بلکل پلاو اس میں آلو جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چکن اور یہ دہی ہے ساتھ میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میں نے سیلڈ کاٹا تھا وہ بھی ساتھ میں یہ پیاس ٹماتر کھیرہ بغیرہ تو خوب آپ کو اچھی لگے گئے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءالہ نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے تک کیلئے بائی بائی